اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہرہ علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے گجرات میں خاتون پر تیزا پھینکنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا اس حوالے سے آرپیو گجرہ والا سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی گئی ہے آئی جی پنجاب نے ملزم کو جلد جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے لاہور پولیس نے موبائل پولیس خدمت مرکز کا روان ہفتے کا شیڈول جاری کر دیا موبائل خدمت سینٹر بروز پیر ہربنسپورا منگل باغبانپورا بدھ کو والٹن روڈ پر فرائز انجام دے گا جبکہ بروز جمعیرات پیراغون سٹی جمعہ شادرہ ہفتہ نواب ٹاؤن موجود ہوگا موبائل خدمت مرکز مقررہ مقامات پر صبح آٹھ بجے تا شام چار بجے تک موجود ہوگا دی آئی جی آپریشنز سحیل چودری کا کہنا ہے کہ موبائل خدمت مرکز پر کریکٹر سیٹیفیکیٹ کی ویریفیکیشن سمیت چودہ اقسام کی سہولیات فراہم کی جائیں گی شہری اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے قریبی فیسیلیٹیشن سینٹر سے استفادہ کریں اسلامپورا لاہور کی حدود میں شہری وقار کو دور پھرنے کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز سحیل چودری کا نوٹس ایس پی سٹی سے رپورٹ طلب کر لی تائیس سالہ شہری وقار کو طیبی امداد کے لیے میاں منشی سبتال منتقل کر دیا گیا ہے روانسال پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر دس ہزار سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا لاہور پولیس نے ہوائی فائرنگ پر متعدد ملزمان کو گرفتار کر لیا تھانہ نورتھ کینٹ فیکٹری ایریا کی حدود میں بھی چھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے خلاف اسلحہ برامت کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں راولپنڈی پولیس نے زیادتی کے مقدمات درج کروا کے شہریوں کو بلیک میل کرنے اور بھتہ لینے والا گینگ گرفتار کر لیا پانچ روز قبل نیو ٹاؤن کے علاقہ میٹرو سیشن انڈرپاس میں زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا تھا سی پیو محمد احسن یونس نے اے ایس پی نیو ٹاؤن بینش فاطمہ کو مقدمہ کی میرٹ پر تفتیش کو یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی سب انسپیکٹر ماریا اور ٹیم نے حقائق سامنے آنے پر گینگ کے تین ارکان مہم، عرف کائنات، احمد رزا اور غلام حسین کو گرفتار کر لیا ملزمان مختلف ازلا میں نام اور پتہ تبدیل کر کے زیادتی کے مقدمات درج کرواتے اور صلاح کی مت میں رقم وصول کرتے تھے چکوال پولیس کی جانب سے وومن ہریسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کے قیام کے حوالے سے سکول اور کالجز میں اگاہی لیکچرز کا انعقاد کیا گیا ڈی ایس پی ہیڈکارٹر چکوال بشرا عبدالغنی نے نجی سکول کے چکوال کیمپس کا دورہ کیا انہوں نے سکول سٹاف اور طالبات کو وومن ہریسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کے قیام کے مقاصد سے آگاہ کیا لیکچر میں وومن سیفٹی ایپ کو اپنے موبائل فون میں انسٹال کرنا اور اس کی افادیت سے متعلق بھی بتایا گیا دیرہ غازی خان پولیس تھانہ کوٹ چھٹا کی سماد دشمن اناثر کے خلاف کاروائی تاش جوا کھیلتے ہوئے تین جواری دعو پر لگی رقم سمیت گرفتار ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا گرفتار کے گے ملزمان کے قبضہ سے دعو پر لگی رقم اور موبائل فون قبضہ میں لے کر مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سرگودہ تھانہ جھال چکیاں پولیس کی کاروائی چار سال سے چوری کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیا گیا ایسے چو تھانہ جھال چکیاں اور ان کی ٹیم نے جدید تکنالوجی کی مدد سے اشتہاری مجرم کو گرفتار کیا مجرم سے اسلحہ برامت کر کے حسب زابطہ قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجئے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ڈیٹس کے لیے